اسلام علیکم میں زہیر اپنے یوٹیوب چینل زہیر وائز میں آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں طب نبوی نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی ارشادات کے ساتھ ساتھ کچھ ہم لوگوں کو دوائیں یعنی طب سے متعلقہ جسمانی امراض سے متعلقہ بہت سی ہم لوگوں کو سبق دیے اور ان سبق کو ایک جگہ جو مرتب کیا گیا ہے طب نبوی کی شکل میں آج میں آپ کو طب نبوی سے متعلقہ ایک چیز ایسی بتاتا ہوں جو دل کے امراض کے لیے انتہائی بہت مفید اور کارامد ہے لیکن اس کے اندر ایک چیز بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے کہ لوگ اس طرح کے طب نبوی کے نصفے سن تو لیتے ہیں لیکن اسے عمل میں مستقل طور سے نہیں لاتے اور اس کے پوری پورے فائدوں سے مستفیز نہیں ہو پاتے اس لیے میری آپ سے خصوصی خاص طور سے دعا ہے کہ اس نسخے کو سننے کے بعد ضرور ضرور عمل میں لائیں اور جو لوگ ہارٹ پیشنٹ ہیں بلڈ پریشر کی شکایت ہے یا ان کے آپریشن ہونے کے لیے جا رہے ہیں یا ہارٹریز میں بلوکیج ہے یا ان کو کسی طرح سے دل یا بلڈ سے ریلیٹڈ کسی بھی طرح کی کوئی ڈیزیز ہے وہ اس نسخے کو ضرور اپنائیں اور لوگوں تک اس کو پہنچائیں طب نبوی کے مطابق دل کے امراض کے امراض اور آوارش کا علاج اور وہ الفاظ ہے ہو اس الفاظ کو اس انداز سے کہنا ہے ہو یعنی اندر کی قوتوں کی گاغلازت اور جو اندر گندگی ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے اس الفاظ کو کہا جاتا ہے ہو اسی انداز سے کہیں اور اس کو اکیس مرتبہ ایک بار کہنا ہے اور دن میں اسے پانچ مرتبہ دو رہا ہے اکیس مرتبہ اس کو ایک بار میں کہنا ہے اور دن میں اسے پانچ مرتبہ نمازوں کے بعد اسے ضرور دو رہا ہے ہو کر کے اللہ تبارک وطالعہ بڑا رحیم و کریم ہے اس کے جو فوائد ہیں وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں سب سے پہلے اس کا فوائد ہے کہ مریض کے دل سے بوجھ اتار دیتا ہے دوسرا اس کا فائدہ ہے کہ غم اور فکر سے نجات دیتا ہے اس کا تیسرا فائدہ ہے کہ جسمانی کمزوری کے علاوہ خانسی اور حلق اور میدے کی جلن کو ختم کرتا ہے چوتھا اس کا فائدہ ہے جسم سے گندگی کو نکال دیتا ہے پیشاب لاتا ہے اور پیاس سے تسکین عطا کرتا ہے چونکہ یہ عمل ہر نماز کے بعد کیا جا سکتا ہے اور اس کے اندر کسی طرح کی اور کوئی خصوصی پابندی یا کسی طرح کی کوئی شرائط تو ہے نہیں بڑا ہی آسان ہے لیکن آج تک میں نے بیہت لوگوں کو بتایا لیکن کسی بھی شخص نے اسے متواتر بطور دواء یا طبع نبیوی جان کر استعمال نہیں کیا افسوس ہوتا ہے لیکن ہاں اگر آپ کریں گے تو یہ میرا آزمایہ ونصفہ ہے اللہ تبارک وطالعہ دل کو بہت ہی سکون دیتا ہے اور اس کے ساتھ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کا استعمال مریض اور غیر مریض سب کو فائدہ مند ہے جو کا دلیہ تیار کرنے کے لئے اس کو چار گناہ پانی میں جو کے دلیہ کو چار گناہ پانی میں رکھ کر آنچ پر پکائیں جب وہ پانی دودھیا ہو جائے تو اتار لیں اسے اور اتارنے کے بعد اس میں شہد یا شکر اپنی حضب منشاہ میں لا لیں اور اس کے بعد میں نیم گرم حضب خواہش شب صبحہ اور شام دل کے امراض کے سبھی مریضوں کو پلائیں اور غیر مریض بھی اسے پیئیں چونکہ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزہ میں شامل تھا یہ بہت مفید ہے فائدہ مند ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں اور بہتر باتوں کو لوگوں تک پہنچانا کار خیر ہے اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب لائک شیئر کریں کمنٹ کریں جس طرح کی آپ مجھ سے ویڈیوز توقع رکھتے ہیں یا کوئی امراض کے مطالق کوئی بھی دعا یا کوئی بھی چیز یا کوئی نسخہ پوچھنا چاہتے ہیں ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں بہت سی دعاوں کے ساتھ آپ سبھی سے رخصت ہوتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ